حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ اکابر مشاقین میں سے تھے ورہا میں آپ ترجہ کمال کر رکھتے تھے ہر قسم کے علوم میں بحر کامل حاصل تھا 20 سال حضرت امام ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگردی کی فضیل رحمت اللہ علیہ اور ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا تھا ابتداہی سے آپ کے دل میں خوف خدا غالب تھا اور ہمیشہ اہل دنیا سے بھاگتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نیمکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں المارف ٹی وی ناظرین ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ایدانے والی تمام ویڈیوز کا رونٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے ناظرین حضرت دعوت طائر رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوہا گھر کی زبان سے ایک شیر سنا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا اور وہ کون سی آنکھ ہے جو زمین میں دفن نہیں ہوئی یہ سنتے ہی آپ کے دل میں ایک خاص خوف پیدا ہوا اور بیکراری غالب ہو گئی اسی حالت میں آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے توشنے پر بتایا کہ میرا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے اور ایک ایسی چیز مجھ میں پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک موچنا چاہتا ہوں مگر راہ نہیں پاتا کسی کتاب میں اس کے معنی نظر نہیں آتے کسی فتوے میں اس کا علاج نہیں پایا جاتا امام علی مقام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خلقت سے علیدہ ہو جاؤ چنانچہ آپ نے دنیا سے مو پھیل لیا اور ایک مکام میں محتقف ہو گئی ایک عرصے کے بعد امام علی مقام ان کے پاس گئے اور فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں کہ تم گھر میں محتقف ہو گئے ہو اور کسی سے بات نہ کرو بلکہ اہل دنیا میں بیٹھو نامعلوم بات سن کر سبر کرو اور کچھ نہ کہو اور نکاتِ مسائل کو ان سے بہتر طور پر جانو اس بات سے آپ پہ خوبی سمجھ گئے جو کچھ استاد نے فرمایا چنانچہ نوزانہ امام کے درس پر جانا شروع کیا مشاہ خین کی خدمت سے فیض اٹھایا لیکن خود کچھ نہ کہتے جو کوئی کہتا سبر سے سنتے جواب نہ دیتے فرماتے ہیں کہ ایک سال کے سبر نے مجھ کو تیس سال کا کام دیا اس کے بعد اپنے پیرے طریقت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے اور بردانہ وار اس میں قدم رکھا تمام کتابوں کو دریہ برد کر کے ازلت اختیار کر لی اور خلقہ سے بلکہ تعلق ہو گئے بیس دینار آپ کو مراز پہ پہنچے تھے بیس سال تک اسی کو کھاتے رہے بعض نے کہا کہ اصل بات تو اصار کر دینا ہے نہ کہ حفاظت سے رکھنا آپ نے فرمایا کہ میں محض فراغت دل کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوں کہ مرتے دم تک اس سے اپنا سامان کروں ابو بکر عباس رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میں دعوت کے حجر میں گیا تو دیکھا کہ خوشک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے رو رہی ہے میں نے پوچھا کیا ہوا تو فرمایا میں اس ٹکڑے کو کھانا چاہتا ہوں مگر معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ایک اور شخص ایک مرتبہ کا ذکر کرتا ہے کہ میں دعوت کے پاس گیا تو دیکھا کہ پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ پانی کو سایاں میں کیوں نہیں رکھتا جواب دیا کہ جب میں نے پانی یہاں رکھا تو سایا تھا اب مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کے لیے آسائش کروں آپ کا گھر بہت وسیع تھا جب ایک کوٹھری خراب ہو جاتی تو دوسری میں قیام کرتے لوگوں نے پوچھا کہ گھر کی مرمت کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ خدا سے عہد کر چکا ہوں کہ دنیا کو نہیں بناوں گا غرض اسی طرح سارا مقام گر گیا صرف دہلیز باقی تھی وفاد کے وقت وہ دہلیز بھی گر گئی ایک مطلبہ ایک شخص نے آپ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے مقام کی چھت ٹوٹ گئی ہے گر پڑے گی فرمایا کہ بیس سال ہوئے میں نے چھت کو نہیں دیکھا پھر آپ سے پوچھا گیا کہ خلقت سے کیوں نہیں ملتے فرمایا اگر اپنے آپ سے فراغت ہو تو دوسروں کے پاس بیٹھوں آپ نے کہا کہ اگر اپنے چھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھوں تو وہ عمر دین کا حکم نہ کریں گے اگر اپنے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھوں تو وہ عیب نہ نکالیں گے اور مجھ کو میری نظر میں آراستہ ظاہر کریں گے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ میں کسی مومن عورت کو فریب نہیں دینا چاہتا پوچھا کہ کس طرح فرمایا کہ نکاح کے بعد اس عورت کا ہاتھ میری گزن پر ہوگا ایک مجمع چادری رات میں آپ مکان کی چھت پر چڑ گئے اور آسمان کی طرف نظر کر کے عالم ملکوت کے خیال میں مہم ہو گئے اور رونے لگے یہاں تک کہ بے خود ہو کر گر پڑے ہمسائے نے سمجھا کہ شاید کوئی چور چھت پر چڑ گیا ہے تلوار لے کر جھپٹا مگر نزدیک پہنچ کر دکھا کہ داؤد ہے پوچھا تم کو کس نے گرائیا فرمایا خبر نہیں اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک خاتون جس کا خوان مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے بچوں کا بوجھ سر پہ لیے اس بیوہ کے پاس صرف تین دینار تھے اس خاتون نے ان تین دینار سے بازار میں جا کر روی خریدی اور جس میں سے دو دینار کی روی خریدی اور تین دینار سے دوبارہ روی خرید کر گھر آگئی ابھی گھر میں پہنچی تھی اور روی کو ایک جگہ پر رکھا تھا کہ ایک پرندہ آیا اور روی کو اٹھا کر اڑ گیا وہ خاتون انتہائی بے کراری کی عالم میں حضرت ابودعود تائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا کہ ابودعود یہ بتاؤ کہ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے حضرت ابودعود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے اس خاتون نے اپنی ساری رودات سنائی وہ خاتون ابھی رودات سنا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی حضرت ابودعود رحمت اللہ علیہ جب دروازے پر گئے تو دیکھا کہ دس افراد وہاں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم لوگ سمندر میں آ رہے تھے کہ ہماری کشتی میں سراخ ہو گیا اور ہم ڈوبنے والے تھے ہم لوگوں نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ ہم آپ کی راہ میں دس ہزار دینار صدقہ کریں گے آپ ہمیں یہاں سے بچا لیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے موں میں روئی تھی اس نے وہ روئی ہماری کشتی میں پھینک دی ہم نے وہ روئی لے کر اس سے سراخ کو بند کیا اور ہماری زندگی بچ گئی جیسے ہم کنارے پہ آئے تو ہم نے آگر ایک مدبر شخصیت کے بارے میں جانا تو انہوں نے آپ کے پاس ہمیں پھیج دیا یہ لیجئے دس ہزار دینار اور یہ کسی مستحق کو دے دیجئے حضرت ابو دعوت تاہین احمد اللہ علیہ نے وہ دس ہزار دینار لیے اور واپس کمرے میں آکا اس خاتون کو دیئے اور فرمایا کہ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم یہ سن کر عورت بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے گھر چلے گی ناظرین وزید عصہ کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ٹینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں